یہ وہ کام ہے یہ پکسان ہو یورپ ہو دیس ہو یا پردیس ہو یہ کام چلنے والے ہیں پردیس میں یورپ میں شینگن زون میں آؤٹ آف شینگن کسی بھی کنٹری میں یونیورسل سکیلز ہیں اور ہنڈر پرسنٹ آثینتک جو آپ سی کیاتے ہیں پہلے دن سے آپ کو کام ملے گا نہ ملا تو بتائیے گا عمر بھائی میں یوٹیوب چینل پر ویڈیو بنانی چھوڑ دوں گا اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں عمر پردیسی پردیس سے آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت تاپک پر ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ دوست وہ عزیز وہ میرے چاہنے والے محبت کرنے والے جنہوں نے کہا تھا عمر بھائی ہمیں بتائیں ہم کون کون سا کام سیکھ کرائیں اور ہمیں یہاں پردیس میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ایسے دوست ایسے میرے پیارے جنہوں نے کمنٹس میں کہا ہے ذرا قریب قریب آجیں پاس پاس آجیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے آج میں وہ سکلز بتاؤں گا آپ کو جو آپ اکسان سے سیکھ کے آتے ہیں انڈیا سے سیکھ کے آتے ہیں نیپال بنگرہ دیش سے پردیس میں یورپ میں شینگن زون میں آوٹ آف شینگن کسی بھی کنٹری میں یونیورسل سکلز ہیں اور ہنڈر پرسنٹ آتھینٹک جو آپ سیکھ کے آتے ہیں پہلے دن سے آپ کو کام ملے گا نہ ملا تو بتائیے گا عمر بھائی میں یوٹیوب چینل پر ویڈیو بنانی چھوڑ دوں گا اتنی گرنٹی دے رہا ہوں میں آپ کو جو سکلز ہیں ان کی کیٹیگری بتا دیتا ہوں آپ نے یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ کون سی سکل عمر بھائی نے پہلے پہ کہا تھا تو اس کو زیادہ ترجیح دے دوں تو یہ ساری سکلز وہ ہیں جو آپ سیکھ کے آتے ہیں پاکستان اپنے علاقے سے تو آپ کو فوراں یہاں پہ آتے ہی جاب مل جائے گی یہاں پر ان چیزوں کی بہت زیادہ شارٹج ہے سب سے پہلے ڈریور ازرار ڈریورز کی یہاں پر بہت زیادہ کمی ہے بہت ہی زیادہ نمبر دو بے شک وہ ڈریور گاڑی کا ہو بائیک کا ہو ایون باس ٹراک کا تو لیول ہی ہو رہا ہے نا اس کے اوپر میں بتاؤں گا آپ کے بھائی کے پاس بھی باس ٹراک کا لسنس ہے وہ ایک لاکھ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مکمل اس کا پیکج جو ہے لیکن لائسنس اور ڈریورنگ آپ کو آنی چاہیے جو ان سے بھی کٹیگری ہے نو میٹر آپ کو آتے ساتھ جاب مل جائے گی نمبر دو اگر آپ کے پاس باربر کا کام ہے آپ سیکھ کے آتے ہیں وہ آپ کو آتے ساتھ پہلے دن سے آپ کام پر جا سکتے ہیں نمبر دو موبائل رپیرنگ وہ کام آپ کو آتا ہے تو بہت اچھا ہے اگر آئی فون کا کام آتا ہے تو یہاں پر آئی فون کے لورز بہت زیادہ ہیں آئی فون نہیں آئی فون کا ہے کام ہی آئی فون کا ہے آپ کو فیس آئی ڈی اس کا ہارڈ ویر سافٹ ویر یہ کام اس کے اوپر آپ نے سیکھ کے آنا ہے نمبر تین جو کہ کام بہت اچھا ہے پیزا کا ریسٹورینڈ کا شیف کا آپ نے کام سیکھ کے آنا ہے یہ وہ کام ہے جو آپ پسانی کے ساتھ تین سے چار ماہ میں اپنا ہاتھ سیدھا کر لیتے ہیں اور یہاں پر ایک اور مزے کی بات بتاتا چلو میرے دوستو آپ کو کہ یہ نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ کام آتا ہو سمجھ آنی چاہیے آپ کو ہنڈر پرسنٹ نہیں آتا تب بھی آپ چلیں گے سیمٹی پرسنٹ آتا ہے آپ دوڑیں گے فیفٹی پرسنٹ کام اس کام آپ کو آنا چاہیے سمجھ ہونی چاہیے نو ہو ہونی چاہیے کہ یہ کام کیسے کرنے ہیں باقی آپ یہاں پر آئیں گے یہ جہاں پر آپ کو جاب ملے گی وہ بھی آپ کو سکھا دے گا شارٹ میں آپ کے سکل کے حساب سے وہ آپ کی سیلری لگا دے گا لیکن کام مل جائے گا کام مل جائے گا گرنٹی ہے لکھ لیں سائن کروانے ہیں بائی سے سائن کروانے ہیں سٹام لکھ دوں وہ بھی لکھ دوں گا یہ ایسے سکلز ہیں آسانی کے ساتھ آپ جب ویزا اپلائی کریں تو یہ نہیں ہاتھ بھی آت راکھے بیٹھ جائیں اب میں آتے چلیں ہاں باہر جائیں گے آپ بھی جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے لیکن یہاں پہ آکے جو مشکلات ہیں ان کو آپ کم کر سکتے ہیں اور باقیوں کی نسبت آپ اپنی ویلیو بڑھا سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے یہاں پہ آکے اپلائی کرتے ہیں میں نے دیکھی ہیں میں نے سوچا اپنے بھائیوں کو بھی بتاؤں بہت سے بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ عمر بھائی ہم کونکوں سے کان سیکھ کیا رہے ہیں تو یہ وہ کام ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس ڈیوریشن کے دوران تین سے چار مہینے میں آپ سیکھ سکتے ہیں موبائل ریپیرنگ ریسٹرنٹ کا کام ریسٹرنٹ میں پیزے کا کام ہوئے دیسی فوڈ کا ہے جس میں آپ کا شوق ہے سوشی کا ہے سوشی اس وقت سب سے اوپر جا رہا ہے بہت کام ہے سوشی کا اگر آپ وہ سیکھ کیا رہتے ہیں ریسٹرنٹ ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ کا مسار کے طور پر کافی یہ بڑی ویڈلز ہیں تو اس کے اوپر آپ کمنٹس کریں میں آپ کو اس کے بھی بتا دوں گا کہ اس میں آپ کون کونسی چیزیں سیکھ لیں تو وہ بھی چلیں گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے امزرب کی ہیں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں بہت سے بھائیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ عمر بھائی ہمیں بتائیں ہم ایسے کیا کیا چیزیں کریں اور یہ وہ چیزیں ہیں واقعی آپ کا سوال بہت اچھا ہے یہ چیزیں سیکھیں گے آپ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی آپ کو فیوچر میں یہاں آ کر آپ کا فیوچر برائٹ ہے اور انسان آیا بھی یہاں پہ اپنا فیوچر برائٹ کرنے ہیں اپنی فیملی کے لیے آئے ہیں تو یہ وہ کام ہے جو آپ آئیں گے آسانی سے ساتھ جہاز ملے گی اور ان کاموں کو اگر آپ وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں سب سے مزید کی بات یہ وہ کام ہے یہ پکسان ہو یورپ ہو دیس ہو یا پردیس ہو یہ کام چلنے والے ہیں سیم وہی سیم چیزیں ہیں جو انیس بیس کا فرق ہے وہ یہ لوگ آپ کو ٹرین کر دیں گے اور آپ برسرے روزگار ہوں گے پہلے دن سے تو آپ نے یہ کام سیکھ کر آنے ہیں اپنا جب بھی آنا ہے لائسنس لے کر آنا ہے میں پہلے بتا دوں لائسنس لے کر آنا ہے کنورٹ ہوتا ہے جن ملکوں میں نہیں ہوتا وہاں بھی لائسنس ہوگا تو آپ کو آپ کی کلاسز کام ہو جائیں گی آپ کو پیارٹی دی جائے گی کہ یہاں اس کے پاس پاکستان میں منٹ ڈریور تھا کیونکہ لائسنس ایک سے دو سال ایکسپیرینس جو جا رہا ہے آپ نے شو کرنا ہے کہ میں ایکسپیرینس والا بندہ ہوں اور لائسنس ہی آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ ایکسپیرینس آلٹر ہے اس کے بعد ریسٹرنٹ جب آپ نے وہاں سے کام سیکھنا ہے سرٹیفیکیٹ لینا ہے کہ بھئی مجھے ایک پیسہ پیپر ایکسپیرینس دے دو تو آسانی کے ساتھ میں وہاں شو کروں گا کہ میں یہ کام آتا ہے ادر وائز وہ آپ کے سکیل بھی دیکھ لیں گے لیکن ڈاکومنٹیشن ہونی بہت ضروری ہے آپ نے سیکھا ہے کیا ہے تو ایک ڈاکومنٹ لے کر آئیں آپ کو یہاں پر آ کر بہت فائدہ دے گا تو یہ وہ تین سے چار کام ایسے تھے جو آپ اگر سیکھ کر آتے ہیں تو آپ کی لائف بن جائے گی یہاں پہ اور آپ بھائی کو دعائیں دیں گے کہ بھائی نے ہمیں اچھا مشوہ دیا اچھا اچھی بات بتائی جو آتے ہی آپ کو پاکستان سے پیسے نہیں منگوانے پڑیں گے کسی کی منت سماجد نہیں کرنی پڑیں گی آپ خود بھی جائیں گے چلتے ہوئے جائیں کسی بھی شعب پر جائیں گے کہ یار وہاں پہ لکھا ہوتا ہے باہر لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں بندہ چاہیے آپ اس کو بولیں گے تو اس نے کہنا ہے بھائی کوئی مسئل نہیں آپ آؤ ٹیسٹ دو تھوڑا سا وہ آپ سے تین چار سوال پوچھے گا اس کو ضرورت ہے بندے کی اس نے کہنا بھائی ٹھیک ہے تھوڑا بہتا سمجھ ہے نو ہو ہے اور یہ وہ کام ہے جس میں آپ کو لینگویج کا شنی ہوگا کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا بھئی اوہو زبان نہیں آتی اس بندے کو اس بندے کو یہ آر یہ پرابلم ہے یہ وہ کام ہے آپ کی ہاتھ کی سوال تو یہ کام آپ سیکھے آئیں گے آپ کو مزہ آئے گا آپ دعا دیں گے بھائی کو اور مجھے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں جس طرح میں یہاں پہ کمیاب زندگی گزار رہا ہوں میں نے جو مشکلات دیکھی ہیں میرے بھائی میری بہنیں میرے دوست میرے عزیز میرے چانے والے میرے لور یہ مشکلات نہ دیکھیں اور مجھے آپ کی دعاوں کی آپ کی محبت کی ضرورت ہے اگر یہ کام سیکھ جائیں اور آپ کو کام مل جائے بھائی کے لیے دعا ضرور کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے یہ سوال کلیر ہو گئے ہوں گے کہ عمر بھائی ہم کیا سیکھ کر آئیں تو آپ نے یہ سارے کام سیکھ کر آنے ہے سارے نہیں ان میں سے ایک صرف ایک یہاں پر ہے سوری ایک اور بات آپ کو ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن متانی چاہتا ہوں دو کشتیوں کا مسافر کبھی نہیں ہونا دو کشتیوں کا مسافر میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہونا دو کشتیوں کا مسافر ڈوبتا ہے وی ان ایک ہی رکھنا ہے ذہن میں کہ میں نے یہ کام سیکھنا ہے پھر اس میں ہنڈر پرسنٹ ہونا ہے یہ نہیں فیفٹی پرسنٹ یہ ہے اور فیفٹی وہ آپ کبھی بھی سیٹسوائی نہیں ہوں گے آپ کو یہ جاب ملے گی تو دوسرا بولے گا یار اس میں تو بڑا پیسہ ہے بڑا پیسہ ہے آپ نے کہنا ہے ہاں یار وہ وقتی دس بیس پرسنٹ زیادہ پیسے ہوں گے لیکن آپ اس میں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوں گے وہ در جائیں گے تو وہ مشکل ہوگی پھر آپ ادھر باغے ہوئے آ جائیں گے تو اس لیے آپ نے ایک جاب ایک کام سیکھنا ہے اور ہنڈر پرسنٹ ہونا ہے اس میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اور سب سے مزید کی بات یہ وہ کام ہے جو آپ اگر فیوچر میں ہنڈر پرسنٹ ہو جاتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے آپ کو پی آر ٹی ملتی ہے آپ کو اپنا نہیں بھی ملتی آپ اپنا بزنس کار سکتے ہیں ضروری نہیں ہے ٹی آر ٹی ہونی چاہیے پرماننٹ پیپر ہونی چاہیے تو بزنس کار سکتے ہیں آپ جس بھی کنٹری میں ہوں آپ سٹوڈنٹ ہوں تاب بھی کوئی ایشو نہیں آپ اپنا سٹیٹس چینڈ کار سکتے ہیں آپ اپنا بزنس کار کے اپنے ایکٹیوٹی اپنے بوس بان سکتے ہیں تو اپنا ضرور یہ کام سیکھیں ون مین شو ون مین آرمی بننے کی کوشش کریں اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عمر پردیسی تینک یو سو مچ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو سو مچ جزاکاللہ اللہ حافظ اللہ نکے بان ٹیک کیا